میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشن سوٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جتنے سیاسی مخالف ہیں صوبہ سندھ کے درخواست طور پر وہ سارے فارے گئے تو ہمارے لیے تو بہت ضبطس فیلڈ ہے اس وقت کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی دفن کریں ایم کیوں کا بھی دفن کریں اور جی ڈی او کو بھی دفن کریں اور کراچی سمیت پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں جس دن مجھے پتا چلا کہ ان صاحب کو پی ٹی آئی سندھ کا صدر بنایا گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے پتا تھا کہ جو پی ٹی آئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کا بھی یہ جنازہ نکال دیں گے کل کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جی صوبہ سندھ میں جو اگلی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی پتا نہیں کیا کھا کر آتے ہیں کون سا نشا کرتے ہیں مجھے تو پتا ہی نہیں کے پی کے میں جہاں ان کو صوبہ اسمبلی میں دو تیائی اکسریت ملی تھی وہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا جو حشر ہوا ہے وہاں پر بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہو کوئی سبق سیکھیں کوئی اکل کی بات کریں اب وہ صوبہ سندھ میں کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ایک حکومت بنائیں گے میں تو انتظار کر رہا تھا فردوش شمیم نکیوی کا جس نے اعلان کیا تھا اسمبلی میں کہ میں اسریفہ دے رہا ہوں سیٹ سے اور خدا کو مانو اسریفہ دو جلدی سے بھئی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تمہاری پاپولیٹی رہ کتنی گئی ہے کراچی کے اندر میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کی جو نشستیں ہیں ان میں سے کوئی دو چار بچ جائیں تو بچ جائیں وہ بہت بڑی بات ہوگی ورنہ پی ٹی آئی کا صفایہ ہے پورے سوبائے سندھ سے اور یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سوبائے سندھ میں اگلی حکومت ہماری ہوگی اور بھئی جن کاندوں پر تم تکیہ کیے بیٹھے ہو ان کے کاندے بھی تھکے ہیں ان کے پیر بھی لڑکڑا گئے ہیں اب ان کے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ زلالت اپنے سر پر اٹھا سکے یہ گند اپنے کاندوں پر اٹھا سکے ہیں کل جو پی ٹی آئی کے عرصتوں ہیں جو ان کے ہر مرض کی دبا اور ہر مسئلے کا حل سمجھے جاتے تھے جن کو پہلے بھی ایک مرتبہ وزارات سے برطرف کر دیا گیا تھا وہ یہاں آکر یہ فرماتے ہیں کہ سوبائے سندھ کی حکومت کا جو لوکل گورنمنٹ قانون ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے اچھا یہ بات ایسے وقت میں کہی گئی جب پورے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں آپوزیشن کی جماعتوں کو سب کو چھوڑ دیں جو مہرے معیشت ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو ایکنومس ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف کی جانب سے دیا گیا منی بجٹ ہے وہ ملدشمنی ہیں سٹیٹ بینک کو قانون میں ترمیم کر کے جس طرح حکومت کے کنٹرول سے نکالا جا رہا ہے وہ ملدشمنی ہے اور ماضی کے جو جو اقدامات اس نالائک نائل سیلیکٹڈ حکومت نے کیے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بے پناہ بڑی ہے بے روزگاری بے پناہ بڑی ہے لوگوں کے مشکلات بے پناہ بڑے ہیں اس کی وجہ سے ملک کو خطرات ہیں بیس ارب روپے کی گندم جو ہے وہ غائب ہو گئی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ گندم غائب نہیں ہوئی طریقے کار یہ رہا ہے کہ مختلف جو فلور ملز ہوتی ہیں ان کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کریڈٹ پر جو ہے یہ گندم فرام کرتا ہے اور وہ پھر بعد میں پیسے دے دیتے ہیں کچھ برس پہلے بہت ساری فلور ملز جو ہیں وہ اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکی وہ ڈیفالٹ کر گئی اور اس ڈیفالٹ پر نیپ سے رابطہ کیا گیا اور نیپ نے وہ ڈیفالٹ جو کر گئی تھی فلور ملز ان سے ریکوری کروائی ہے تو یہ گندم غائب کرنے کی کہانی نہیں یہ ایک اور جھوٹ بولا انہوں نے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے عرصتو ہیں مطلب یہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے نالائکوں کی بھرمار ہے اس میں یہ نسبتاً پڑے لکھے اور سمجھدار آدمی مانے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہر مرض کی دوائی ہیں اگر وہ اتنی بےوقوفی کی باتیں کریں گے اور اتنا جھوٹ بولیں گے غلط بہنی کریں گے تو باقی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے جو نالائک نائل اور چول قسم کے وزیر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ موسیقی